راجہ صاحب ویلکم ٹو سوپر اوبر پرینک کے آپ فاؤنڈر ہیں ہر تاڑی نالی پرینک ہو گیا اے ایڈا تسی کیوں گئی تا پرینک نوں فرینک لوگانے تاڑی چھاپے ماننے شروع کرتے جی بڑھ صاحب اصل میں ہوا یہ کہ اب جو بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی انسپریشن تو ہوتی ہے وہ لڑکوں نے پھر وہ چھاپنے شروع کر دی ہے پھر وہ یوٹیوب کا اور فیس بک کا سوشل میڈیا کا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنے پیسے مل جائیں گے تو وہ ان کو پیسے ملنے شروع ہو گئے اب مزید کی بات یہ ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کس کی چوری کی ہے افسوس کی بات یہ ہے تو وہ ایک میری پرینک چوری کرنے والے صاحب فرما رہے تھے انٹریو میں کہنے لگے اس نے پوچھا انٹریو کرنے والے نے آپ جیسے انٹیلیجنٹ ہوسٹ نے کہ بھئی آپ نے میں نے ایسی مزاق کیا اس نے کہا کہ بھئی یہ بتائیں کہ حنیف راجہ یہ لے کر آئے ہیں پاکستان میں یہ فارمیٹ ان کا ہے تو آپ نے کیا نیا کیا کہ جی میں نے سنگاپور میں کیا اس کو تو اگر شام چھ بجے کے بعد میں نے کہا یار اس کو یہ بولو مہدی حسن صاحب کا گانا اگر بڑھ صاحب میں جا کے سنگاپور میں گا دوں ملیشیا میں گا دوں تو وہ گانا کس کا رائے گا گانا تو انہی کا رائے گا پھر تو وہ بے وقوف والا جواب تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اعتراض بھی کرتے ہیں